جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر لی اور چیف افارمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے نمسکار میرا نام ہے افیق قریش ہندوستانی اور آپ این بھارت دیکھ رہے ہیں کیا آپ نے کبھی پاکستان کے حکمرانوں کے ماتھے پر پسینہ دیکھا ہے کیا پاکستان کے نیتاؤں کو آپ نے پریشان دیکھا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بات ہندوستان میں چل رہی ہو اور پریشانی پاکستان میں ہو رہی ہو جی ہاں کچھ ایسا ہی ہوا ہے جب پاکستان نے ونگ کمانڈر کو بندی بنا رکھا تھا ابھی نندن دیش کے وہ ویری ادھا ہیں جنہیں پاکستان کو ماتر ساتھ گھنٹے کے اندر ہی چھوڑنا پڑا اس پورے معاملے پر اس وقت بھارک میں پاکستان میں راج ڈوت رہے عجیب بساریہ کی کتاب انگر منیجمنٹ میں خلاصہ ہوا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کی وہ کہانی جس نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دی اس ریپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں اسی طور پاکستان میں پاکستان میں بھی کھنٹوں کو دکھا دیکھا وہ جوہ حقایی طرح کی طرح کی فکی شروعی گرہ جیسی رئی عروف قدر پکستان صحتی، در باستر ایجا کی اعلیشن کی طرح اصف عنصر ازیر زیر زیر زیار از آنسان کی طرح ایجا کی مرسی طرح اجاً کی پسیت روگر کی طرح اجاً وقتی پر سوائی دیوار وقتی بریتانی ساوری بیدی اللہ علیہ وسلم اپنی این این دشتری قرآن ذکب علیاء ، اور سیاچان دیولارہ اگرام عملی ، سیاچان سیاچان بھی لوگ Mangamu ، ولی انتباغ ایرام برای توفی بیدی لیمارہ رفتہ بھی خارج بنیدی عام ڈالنسانی سوائیں ، میں قامتاً من جگہ ایتیار دیشنانی دیشن مقالب بارتی واقعی پاکستانی دیشن ، ببیندنگ کاکتان کی دیشن ، اگر آنسان باشمی vendاری باشم یا ویدیشن ، او اللہ وبری دیکھارے دیشن ، Mongلسان. اگر شبيند سوائن ، موجود ، سوالًا بھی رہنان وقامتا باشم مقالب باشم اگروری ایش وقتی دیگر بشداری ایدارا بجمالی ملیتری وی ترین بیٹر ملیتر ایدارا شکراری ویدیوی بیگر میں دیگر شاید ملیتر دیگر توجب آبیت روید انجام روید کرنے ایدارا کہ جدیوشم ایدارا ایدارا اگرارا شکراری مردد ویدیوی دینوانا، صاحب چایی دیگر ایدارا بندیگر ملیتر، پوروہ ہائی کمیشنر اجے بساریا نے اینگر مینجمنٹ نام کی ایک کتاب لکھی ہے جس نے انہوں نے بھارت پاک رشتوں کو وستار سے بتایا ہے اجے بساریا کتاب میں پوری حملے کے بارے میں گہرائی سے اس کے اندر بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب یہ ہوا اور اس کے بعد نواز شریف تک بات پہنچتی ہے تو وہ آرمی آفیسر ادھکاریوں سے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں نواز شریف کو جو بات پتا چلتی ہے اس سے وہ کافی ناراض ہوتے ہیں اسی کے بعد نواز شریف کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے اور ان کو پردھان منتری پد چھوڑنا پڑتا ہے ان کے خلاف کیس بھی چلائے گئے اور اسی کارن ان کو دیش چھوڑنا پڑا مجھے پڑتا ہے رسی مجھے پڑتے ہیں اور بھی ان اینڈیو وردان باید بختیارا کہ ایماری سکتا وقتی قید بالکار داخل ہے وإن ایماری خرام صورتا ہے جنرال حسنین کی سوچتا ہے اور جس بارے آشان تقریبا ہمارے پر تقریبا جنگی تو انگید شکر کردے گزارا سے پیارا ہوں تو افتراتی کٹر بارے درائی کسی بڈا پاکستان اور چنا from adventurism in the borders of Kashmir. But also while Pakistan has weakened as a strategic actor in relation to India, its capacity to create trouble in Kashmir remains intact. And therefore again the two front situation, the Pakistan is deepening partnership with China also presents a problem. So I think in developing our national capacity, we ought to be very open to اس چیز وقت میں دائیں که تختیر کا Fallہ؟ مجھے نیت لوگاہ لامنیود توبیارم سکریم کی ضرورت حلوج ان ف zwrot ہے ب کا اینکنی مجھے اس کے ساتھ، فعطور پر جانب چیز ایرے 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 ایک حصہ کنید اس پر اینکنی ایرے ایرے اس چیز میں دیکھنے کھنید تکیش میں دیکھنے کسیم جانبیش کھنید پر ایک دیکھنے کھنید پر اوکسند ایک تک کھنید میں جسولے لازم نوات فرمات جابعاً. اور مجینس جرنتا جنسون شروعاً. اس بمشترین ساورت جنس جنسیڈیونیتنا وقتے باشتام. امن بی کھنوش دیالوگک میں بہت کھنڈیو معاً ہمارے ہیں جنسیڈیونی کو رہاً چاہترین رہاً لیکن، پاکستان کو ، قطلب آپ جنسیڈیو سدیر امیران کھنڈیو شعورد وقتے جنسیڈیو وقتے شکری میں اچھاں ڈیاتی خوانی کشمیر this gives visibility to when that statehood could possibly come so I think it is something that in a scenario of terror and violence free situation in 2024 بھارت کے پوروچا یکت عجیب بساریہ نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو حراست میں لیے جانے کے بعد پاکستان کے تتکالین پردھان منتری عمران خان دونوں دیشوں میں تناو کم کرنے کے لیے بھارتی پردھان منتری نریندر موڈی سے بات کرنا چاہتے تھے دونوں دیشوں میں تاجہ تناو سال 2019 میں وہ سمیں سامنے آیا تھا جب بھارتی ویو سینہ کے جہاجوں نے پاکستان کے بالاکورٹ علاقے میں گولا بارود گرائیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پاکستانی دھرتی پر چرمپنتیوں کے ٹھکانے پر سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان نے اس کے جواب میں بھارتی جہاج مک 21 مار گرائیا تھا اور ایک بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو حراست میں لے لیا انہیں بعد میں تناو کم کرنے کے لیے بھارت کو واپس کر دیا گیا تھا دیکھئے آپ جیسا کہ جانتے ہیں انڈیا میں الیکشن ہوا اور جب بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے ایک نئی امید کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس ریلیشنشپ میں جو پرابلم ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی پرابلم ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ ٹرسٹ بیلڈنگ بہت ضروری ہے تو یہ بھروسہ جو اعتبار ہم بنائیں آگے بڑھیں اس کی بہت ضروری ہے لیکن اس ریلیشنشپ میں غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں اور دونوں طرف غلط فہمیاں بہت ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان میں ایک غلط فہمی یہ رہی کہ انڈین الیکشنز میں پاکستان کا ایک بہت بڑا مدہ تھا تو انڈین الیکشنز میں بہت سارے مدے تھے ٹومیسٹک مدے بھی ستائیس فروری کو جہاجوں کی اس ڈاک فائٹ کے دوران بھارتی ویوسینہ کے ونگ کمانڈر ابھی نندن کا جہاج پاکستان کی ایک مسائل کا شکار ہو گیا وہ ایلو سی سے سات کلومیٹر اندر گرے اور حراست میں لے لیے گئے پورو امیریکی ویدیش منتری مائک پومپیو نے اپنی کتاب نیور گیو اینڈ چینج میں لکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو صحیح طرح سے یہ معلوم نہیں ہے کہ فروری 2019 میں بھارت اور پاکستان کی لڑائی پرمانوں ید میں بدل سکتی تھی وہ اس سمیں ویت نام میں تھے جب انہیں بھارتی سمککش نے نید سے جگایا انہیں آشنکہ تھی کہ پاکستان نے حملے کے لیے پرمانوں ہتیار کی تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ بھارت خود بھی جھڑپوں کی تیاری پر ویچار کر رہا تھا یہ پلواما کی گھٹنا ہونے کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی اور فورن پولیسی پہ فوکس آ گیا اور وہ نیچرل ہے لیکن وار دا انڈین میڈیا دیکھیں جنگ کوئی نہیں چاہتا اور میڈیا کے بارے میں تو آپ میڈیا سے ہیں تو آپ بہتر جانیں گے کی میڈیا میں کیا ہونا چاہیے مگر میڈیا میں بھی ایک سیلف ریگولیشن دیکھیں پاکستان میں کئی گلت فہمیاں ہیں اور کئی بار کچھ ڈیلیبریٹ میس انفرمیشن بیساریا وہ ایک پی فائب راج نائک کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں انہیں راج نائکوں میں سے ایک نے کہا کہ پاکستان کو خود اپنی آکانشاؤں کو سیدھے بھارت تک پہنچانا چاہیے بیساریا لکھتے ہیں کہ اس سمیں انہیں اسلام آباد میں موجود بھارت میں پاکستان کے ہائی کمیشنر سوہیل محمود کا آدھیرات کو فون آیا اور پاکستان کے پردھان منتری امران خان بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے تھے ان کا کہنا ہے میں نے سینئر ادھکاریوں سے پتا کیا اور جواب دیا کہ ہمارے پردھان منتری اس سمیں اپلپد نہیں ہے لیکن اگر امران خان کا کوئی ضروری سندیش پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نشیط روپ سے مجھے دے سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس رات انہیں کال نہیں آئی منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر لی اور چیف او آدمی صاحب تشریف لائے بیر کاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فوراں منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابی نمدن کو واپس بھیجنا تھا اس پوری گھٹنے کے بعد ایک بات تو بلکل صاف ہو گئی ہے کہ پاکستان کتنا بھی سینہ چاہا کر بازویں اوپر کر کے آستین کو چڑھا کر ہندوستان کے سابنے آ جائے لیکن پاکستان جب ہندوستان کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر کے مارے تھر تھر کافتا ہے اور یہ بھی بات صاف ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر آتنکی کھیتی ہوتی ہے کیونکہ جب ابی ننن کو لے کر خلاصہ کیا گیا کہ ابی ننن کو آخر ساٹھ گھنٹے کے اندر کیسے چھوڑ دیا تو خلاصے میں پتہ لگے کہ پاکستان اس وقت در کے مارے کانپ رہا تھا ہندوستان کی کاروائی کو لے کے سوچ رہا تھا تمام آلہ ادھکاری اس وقت سکتے میں پڑے تھے کہ اگر بھارت کے اس ویر کو نہیں چھوڑا تو پھر بھارت کی طرف سے کاروائی کیا ہوگی تو یہ تمام خلاصے اس وقت آپ کے سامنے آگئے ہیں اور پاکستان کو بے نقاب کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں فیلحال میرے ساتھ اس پیشیس میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑے خبروں کے لیے لگتار آپ جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے فیلحال مجھے دیدئے اجازت نئے خبر اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں پھر آزر ہوں گا نمسکار آدھاب